اسلام علیکم ہائے گائز آپ دیکھ رہے ہیں فنو فوڈ اور آج میں بناوں گی گھیے کا رائتہ یہ بہت ہی یمی ریسپی ہے اور گرمیوں کی دوپہروں میں بہت پسند کیا جاتا ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے گھیے کی اور اسی لیے گھیے کے رائتے کو گرمیوں کی دوپہروں میں بہت زیادہ انجوائی کیا جاتا ہے بنانا بہت سمپل اور آسان ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لیا ہے تین سو گرام یہ گھیا ہے جسے میں چھیل کے اس کے پیسز کٹ کر لیا ہے اور پانی میں ڈیپ کر دیا ہے تاکہ یہ کالا نہ پڑے اسے میں اوبالنے کے لئے رکھ دوں گے اسی پانی کے ساتھ اور آدھا کلو دائی لی ہے ساتھ ہی ایک چٹنی اس کی ہم تیار کریں گے یہ دیکھیں ایک ٹی سپون زیرہ ہے اس میں سفیز زیرہ ساتھ ہی دس بارہ لسن کے جویں ہیں ڈے ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اور یہ لال والی سوکھی مرچ ہے یہ بھی دس بارہ ہیں آپ لمبی والی بھی لے سکتے ہیں میں نے گول والی لی ہے اس کی ایک چٹنی پیچھ لیں گے یہ دیکھیں تو میں نے اس کی ایک چٹنی بنا لی ہے اس کی چٹنی کو بہت زیادہ پیسٹ نہیں مرانا تھوڑی سی دردری سی رکھنی ہے اور دوسری طرح جو گھیا ہے وہ بھی میں نے اوبال لیا ہے صرف ایک کپ پانی ڈال کے اپنے گھیا کو اوبال لینا ہے اس میں گھیا اچھے سے گل جائے اور بہت زیادہ اس میں پانی نہ بچے تو یہ دیکھیں گھیا اچھا سا سوفٹ ہو گیا ہے اتنا ہی سوفٹ ہونا چاہیے اب اس میں جو ایکسٹر پانی ہوگا اسے آپ نے ایسے دبا کے نچوڑ لینا ہے تاکہ یہ زیادہ پتلا ہو گیا تو پھر جو رائتا ہے وہ بھی پتلا ہو جائے گا اور جس ڈبی میں میں نے چٹنی پیسی ہے اس میں بھی آپ ڈال کے اس کو پیس سکتے ہیں اگر یہ آسانی سے نہ پیس رہا ہو تو آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالنا بلکہ دہی ڈال کے ہی آپ اس کا چلا لیں تاکہ یہ آرام سے اس کا پیس بن جائے میں نے اسے سل پہ پیسا ہے دردرہ سا میں نے اس کو ڈبی میں نہیں پیسا لیکن ہر گھر میں سل نہیں ہوتی تو آپ اس کو گرینڈر کے جگ میں یا ڈبی میں پیس سکتے ہیں تو یہ آر اگلو دہی ہے دہی تازہ فریش لینا ہے کھٹا دہی نہ ہو کیونکہ یہ دوپہروں میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور جیسے ہی رائتہ کھٹا ہو جاتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا تو آپ نے پہلے ہی جو دہی ہے وہ بلکل فریش لینا ہے میٹھا دہی اور جو جی ہم نے گھیا جو پیسا ہے اس کو بھی بہت زیادہ پیس نہیں مرانا ہلکا سا دردرہ ہی رکھنا ہے ایسے ہی چٹنی بھی ہلکی سی دردری ہے جتنی چٹنی آپ پسند کرتے ہیں جتنا تیکھا پسند کرتے ہیں اس میں مکس کرنے بس اور آپ سرونگ کے ٹائم پہ چٹنی کو سرک کر سکتے ہیں تاکہ کسی کو اگر تیز مرچے پسند ہو تو وہ اپنے آگے ڈال سکے اس کو چکھ کے دیکھ لیں کوئی نمک مرچ کم ہو تو آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں تو کتنا سمپل اور آسان ہے اسے بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے اور اسے ضرور بنا کر انجوائے کریں بچوں کو دیا کریں گرمیوں میں یہ کھانے بہت پسند کی جاتے ہیں دوپہر کے ٹائم پر اب ہم اس کا ایک تلکہ بنا لیں گے تو تین سے چار ٹیپسپون میں نے آئل دیا ہے تلکے کے لیے اس میں ایک ٹی سپون میں زیرہ ڈال دوں گی زیرے کو تھوڑا ڈارک کلر دینا ہے اس میں اور ہرا دھنیا اور ہری مرچے ہلکی لکی میں اوپر کٹ کر کے ڈالی ہیں اوپر سے یہ رائتہ پر میں نے دھڑکہ لگا دیا ہے اور مزیدار سا جو یمی سا جو رائتہ ہے کھیے کا یہ تیار ہو گیا ہے بہت ہی پیاری اس میں خوشبو آ رہی ہے تو آپ اسے چپاتی سے انجوائی کر سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ بھی کھائی جاتا ہے اور از اس چیز آپ چمت سے بھی روکھا بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی یمی لگتا ہے تو آپ نے اسے ضرور کرائی کرنا ہے اپنا فیڈبیک مجھے لازمی دیجئے گا اگر پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریا کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں بل آئیکن کو بھی پریس کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے پی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بائی بائی